سمجھنے کے ضرورت آئیے ایک ایک نکتہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں پہلا نکتہ تنگ نظری اور دوسروں کے مقام کو تسلیم نہ کرنا تنگ نظری اور دوسروں کے مقام کو تسلیم نہ کرنا سب سے بڑی وجہ ہے مذہبی جھگڑوں کی دینی جھگڑوں کی مسلح کی جھگڑوں کی جماعتی جھگڑوں کی عدد سب سے بڑی وجہ ہے اس بات کو سمجھنے کی بہت سخت ضرورت ہے عدد کی بہت سخت زورت ہے اس بات پر سمجھے ہم لوگ بالکل اس چیز کو نہیں سمجھے یہ تنگ نظری ہم کو کہاں لے جاری ہے یہ چھوٹی سوچ ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہے ہم لوگ نہیں سوچ رہے یاد رکھئے تو آئیے تنگ نظری یاد رکھئے تنگ نظری کیا ہوتی ہے میں آپ کو پہلے اس کا ڈیفینیشن دے دیتا ہوں تنگ نظری یہ کانٹیکس میں جو دینی انتبار سے ہم جھگڑ ہیں تنگ نظری کیا ہے اپنی ذات کے سامنے رکھ کر سوچنا اپنی ذات کو سامنے رکھ کر سوچنا اجتماع فائدے کے بجائے انفرادی مفاد کو سامنے رکھنا یاد رکھیں یہ تنگ نظری ہے مطلب اپنی ذات کو سامنے رکھ کے بات کرنا صرف امت مسلمہ کی مفاد کو سامنے نہ رکھنا اور اپنے آپ کو اپنے تعلق سے اپنی انفرادی سوچ رکھنا اجتماعیت سے دور رہنا یاد رکھیں یہ سب سے بڑی یاد رکھیں تنگ نظری کے علامت یاد رکھی اور یاد رکھی ایسا انسان جو ایسی تنگ نظری اور تنگ سوچ رکھتا ہے اس کی سوچی ہوتے کہ وہی حقیقت میں اسلام پر چل رہا ہے باقی دنیا میں اسلام پر چلنے والا اس کے علاوہ اور کوئی نہیں یاد رکھی اسی طرح جو ہے جس کی سوچ میں غصت ہے وہ مبلغ اسلام بنے جس کی وہ سوچ میں غصت ہے وہ مبلغ اسلام یاد رکھی بننا چاہئے ورنہ ہمارے پاس یہ ہے کہ جس کی سوچ میں عُسط نہیں یاد رکھے وہ ہی دین کی تبلیغ کرنے کی بات کر رہا ہے عُسط نہیں ہے دین کی سوچ میں broadness of thinking یا mind نہیں ہے اور ہم دین کی تبلیغ کی بات کر رہے ہیں اور جتنا چھوٹی سوچ رکھتا ہے نا وہ اتنا بڑا مبلغ کہلا رہا ہے آج جتنی سوچ رکھ رہا ہے اور ہر مبلغ صرف اور صرف اپنے فرقیں اپنی سوچ اپنے طریقیں اپنی جماعت کے طرف پوری زندگی دعوت دے رہا ہے پوری زندگی دعوت دے رہا ہے میری طرف آؤ اپنی جماعت کے طرف آؤ اپنے مسلک کے طرف آؤ اب انہی صرف حق پر یہ اس کی ایک مکمل دعوت ہے پوری زندگی وہ دے رہا ہے بغیر سوچیں سمجھے کہ دوسروں کے تعلق سے اس کے سوچ کیا ہونا چاہیے جبکہ نان مسلم سب انسانوں کو جو چاہے جو بھی ہو مسلمان مانتے یاد رکھئے اور ایک دوسرے کو جو میری سوچ سے اتفاق رکھتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے جو میری سوچ سے اتفاق نہیں رکھتا ہے جو سب سے پہلا لیبل جو سب سے چھوٹا اور ادنا یہاں سے شروعات ہوتی ہو ہے یہ آدمی کافر ہے یہ آدمی غستاخِ رسول ہے یہ آدمی صحابہ کا غستاخ ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے کافر ہے ایک تو یا تو غستاخِ رسول ہے یا تو غستاخِ صحابہ بس یہ ٹائٹل دے دو اور اپنے آپ کو حق پر ثابت کر دو اور مطمئن ہو کر اپنی زندگیاں لوگ جو ہے گزار رہے ہیں یاد رکھئے آپ اسے مسلمان صرف مسلک میں یاد رکھئے اور جماعت فرقے کی بنیاد پر ایک دوسرے کو آج ختل کر رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں میں نے مزیدوں کی مثال دی کتنے لوگ دوسرے کو مار رہے ہیں اسی طرح جو ہے لوگوں کا حال یہ گیا چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جو ہے جھگڑ رہے ہیں اور ساری دنیا اپنے کامیں باقی مگنے ہم کو اس پر غور کرنا اسی طرح جو ہے بہت تنگ نظری کی ہم لوگ شکار ہو چکے ہیں بہت تنگ نظری چھوٹی سوچ کہ مجھے تھوڑا بھی اگر کوئی فرق ہے کسی میں تو مجھے برداشت نہیں کرنا ہے اب میں مثال دیتا اسے بات سمجھنے مثال کے طور پر ایک آدمی آپ کے حضور نماز کے لئے کھڑا ہے نماز کے لئے کھڑا ہے تو اس نے تقبیر تحریمہ کہی تقبیر تحریمہ کرکی ہاتھ مانی اب یہیں سے جگڑا شروع ہوتا ہے تقبیر تحریمہ میں کہاں تک ہاتھ آیا میں نے تو سناتا ہمارے مولوی صاحب بلتا یہاں تک اٹھانا ہے انہیں نہیں اٹھا انہیں مسلمان نہیں ہیں غلطی ہوگی اسے معاف کرتا اس کو بعد میں سمجھاؤ نہیں تحریمہ یہ غلط اس کی تو پوری نماز غلط فینش سٹارٹیس ہی نہیں ہے اس کی یہیں سے معاملہ شروع اتنی بھی یا تنگ نظر اسے بات کرو اب بعد میں اس کو سکھاؤ اس کو سمجھاؤ لیکن سیدھے سے ڈیکلیر کر دینا تو یہاں سے معاملہ چل ہو جاتا ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اپنی ساری صلایت ساری تبانائی ساری خوتیں ساری تقریریں اور تحریریں صرف اس لئے لگا جاری کہ اپنے مسلک اور اپنی جبات کو حق پر ہے ثابت کرنا ہے پوری کوشش ہمارے اس کے لئے اسلام حق پر ہے اسلام سچا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جو ہے سب سے سچے نبی اور انسان تھے دنیا میں اس کے لئے نہیں ہے نون مسلم کی کوئی چیلنج کے سامنے کھڑ رہنے کی تو ہمارے پاس تو آخات بھی نہیں لوگوں کی نون مسلم چیلنج کہتے ہیں نوز بللہ تو آخات نہیں ہمارے کھڑ رہنے کی وہ نہیں یہ پوری زندگی اپنی تحریر اپنی تقریر اپنی محنتیں اپنی صلایتیں صرف ہم اپنی مسلک اور ہماری اپنی جماعت کو ثابت کرنے کے لئے یاد رکھ لیجئے لگا دیتے ہیں اختلافی ایشو اٹھا لیجئے آپ کوئی بھی اختلافی ایشو نماز کا مسئلہ ہو تو رفیدن بغیر رفیدن کی نماز رمضان میں تراوی کا مسئلہ ہو تو بیس ترکات اور آنٹھ رکات اس پر ایک بحث چھڑ دی جا تین سے چار چار گھنٹے ہمارے جو خطیب بین دے سکتے ہیں اس کے لئے آستی نے بھی چھڑ سکتی ہے کتابوں کے گھٹھی بھی نکل سکتے ہیں ایک شہ سے دوسرے سے شفر کر کے جائز آ سکتا ہے اور کبھڑی کا کھیل بھی ہو سکتا ہے کون جی تنگ آ جاؤ اس کے جان بھی لے سکتے ہیں بسے کے لئے چونکہ سنگین مسئلہ ہے ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے رفدین بیس اور آنٹ رکعت عظیم درجہ اس لیول تک یہ چلتا ہے لیکن اگر یہی مقرر کو یہی خطیب کو کہہ دیا جائے سود حرام ہے بالکل تو ہماری اقتصادیات ہمارا فائننشل سسٹم کیسا ہونا چاہیے اس پر بیان کر دیجئے میں چیلنج کرتا دس منٹ سے زیادہ مو بھی نہیں کھل سکیں گے کون سا ایسا انسان ہے جو سود کو حلال مانتا ہے بتائیے سود کے خلاف کیا کریں گے آپ بولیے نا اس پر نہیں ہو سکتا وہ کیسا بولیں گے ہاں بس اور آنٹ پر بولیے میں تین گھنٹے بحث کر سکتا ہوں تین دین بحث کر سکتا ہوں تین مہینے بحث کر سکتا ہوں تین سال بحث کر سکتا ہوں اور تیس سال تک دل نے بغصر سکتا ہوں سامنے والے سے اس کے لئے خالی یہ تو نہیں ہو پائیں گا اسلام کی حقانیت ثابت کرنا جو کفر اور کافر ہم پر الزام لگا رہے ہیں وہ تو بہت مشکل ہے اپنا کون بات سنیں گا وہاں تک وہ ایسے سے الزام لگا رہا اپنے کو کچھ مال ہیں چونکہ اپنے دنیا سمجھ رہی نہیں ہم انہوں نے کیسا ریلیڈ کر رہے ہیں وہاں نہیں ہو رہا وہ سب نہیں امات المومینین پر لوگ جو ہے بے لگا بے چھوٹ زبان اٹھا رہے خل میں اٹھا رہے اللہ کے ساتھ نہیں وہاں جواب نہیں ہوتا کفار یہود نصارہ وہاں ہمارا مو بھی نہیں کھلتا ہاتھ بھی نہیں چلتا ہمارا دس منٹ بھی نہیں ہم ٹک پائیں لیکن آپس میں کبڑی کبڑی کھلنے آن دو تین تین گھنٹے بحث ہو سکتی سے ایک چھوٹے سے مسئلہ میں نہیں کہہ رہا ہوں وہ مسئلہ اپنی ذات سے چھوٹا میں کہہ رہا ہوں اتنے مسائل کے سامنے اس کی حصیت کیا ہے اس مسئلے کی یہ بھی تو جانو ہر مسئلہ دین میں جیسا نہیں ہے عقیدہ سب سے اول ہے یہ سب بعد میں ڈسکس ہو سکتا ہے جب اس کی اصلاح ہو جائیں گی سب کچھ ہوں گا لیکن ہماری بحثیں اسی پر یاد ہے اسی طرح جو ہے ہمارے علماء کی ساری عمر تخریرے دینے میں اور تحریرے لکھنے میں جا رہی ہیں لیکن یاد رکھی یہ کعوشوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے مسئلک اپنی جماعت مسلمانوں کی حقانیت ہمارے سماجی کام ہمارے کرنے کے کام امت کی ذمہ داریاں اس ور نہیں ہیں کسٹرکٹیو ورک پہ نہیں ہیں ڈسٹرکٹیو ورک پہ یاد رکھیں تو پوری زندگی یاد رکھیں اپنے مسئلک اور جماعت کو صحیح ہیں ترجی دینے کے لیے خائم کرنے کے لیے اور دوسروں کو غلط ہے ثابت کرنے کے لیے پورے ایفرٹ سامنا کر رہے ہیں اسی طرح جو ہے کفر اور گمرائی پھیل رہی ہے اس کے خلاف ہمارے پاس ایک بھی چیز نہیں ہے کہ اس کے خلاف کیا خدم اٹھا ہے مسلمان مرتد ہو رہے ہیں کوئی ہمارے پاس منصوبہ نہیں ہے ہمارے پاس اس کا منصوبہ ضرور ہے کہ وہ مسئلک کی دمزید بن رہی اس کے خلاف چالوازیاں کر کے اس کو دو چار سال میں کشہ وڑھانا ہوں اس کے منصوب یہ ہے لیکن جو مرتد ہو رہے ہیں ان کے لیے کوئی پلان نہیں جو لڑکیں مرتد ہو جاری اس کے لیے کوئی پلان نہیں جو لڑکیں مرتد ہو جارے ہیں نوجوان اس کے لیے کوئی پلان نہیں چونکہ ان کو لگ رہا ہے یہ سب کیا پاگلپن ہیں یہ دیندار لوگوں کا چھوڑو دینوین کچھ نہیں رہتا اصلی ہے کہ ہم پیدا ہوئے جانوروں کے مر جائیں گے ارتخاء ہم لوگ اول ہوئے اور ایولیوشن کے ساتھ آج بندر تھے کل آج انسانیں کل پھر بندر بن جائیں گے اس کے لیے کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے بلکہ معلومت بھی نہیں کہ وہ دنیا میں کیا چل رہا ہے جو نووت فیصد والی دنیا ہے دس فیصد دیندار دس فیصد دیندار میں میں سمجھتا ہوں پوائنٹ zero zero ون پرسن کا طبخہ علماء کا طبخہ ہوں گا پورے لوگ بھی تعلیم نہیں بنتے دیندار لوگوں میں کچھ لوگ علم بنتے ان کا طبخہ تو اور بھی کم ہوگی اسی طرح جو ہے جبکہ کافی کے نظر پوری زندگی سے اپنے مسئلہ کو ثابت کرنے کے لیے ہم کام کریں کتاب لگے دی آٹھ اور بیس ٹھیک ہے علمی بحث ٹھیک ہے علمی لوگ پڑے وہ آپس میں وہ کر رہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن بتائیے مجھے پوری زندگی اس میں لگا دوں گے پوری تھیسس اور پی ایج ڈیس کرلوں گے اس کے اندر سے اسی ایک مسئلہ پر مسئلہ ہوا ثابت بتا دو جس کو ماننا ہے مانے جس کو نہ ماننا مانے اس کی مرضی ہے کیا اب تک پڑھیں گے نبیوں کے موجودگی میں لوگ ایمان نہیں لائے تو میرے ہر آپ سے لوگ کام بات مانیں گے ضروری تھوڑی ہے ہاں میرا کام ہے کہ میں نصیحت دوں کوئی خبول کرتے اللہ کا شکر اللہ نصیحت خبول کر لے میری میرا شرف ہے اس کے اندر نہیں کر اللہ پرس تو ہدایت دے آگے چل ٹھیک ہے تو بہر یال ہم کو سمجھ دیتا ہے اس کو اپنے بستی سحقال دینا چاہتے ہیں اس کو اس کا نام و نشان دنیا سے مٹھانا چاہتے جب یہ چیز سامنے والا دیکھتا ہے وہ بھی پھر ہمارے خلاف کام کرنا شروع کرتا ہے اب شروع ہوتی ہے پھر پرابلم ہم نے کیا میں اکبر ہوں میں ہوں میں ہوں اس کے اطور پرابلم آئیے ایک مثال لیتا ہوں ایک اجتماع رکھنا اپنے کو محلے میں محلہ کمیٹی مسجد کمیٹی نوجوان کمیٹی اجتماع کیا رکھنا ہے پلا جماعت والے بہت اڑ رہے بلاو وہ مخرر کو اجتماع رکھیں گے اجتماع کرنے کا مقصد اپنی اصلاح نہیں رہا کیا ہے دوسروں کو غلط ہے ساویت کرنا چونکہ ہم توق پر یہ پھر آگئے مخرر صاحب مخرر صاحب بھی وہ رہتے جن کو بیسی بولتا ہے شولہ بین ہو شولہ بین ہی رہتے ہزارہ لوگوں کے دل میں کینہ بغض بھر کے چلا جاتا لوگوں کے دل چور چور کر کے چلا جاتا رشتوں کو پاش پاش کر کے چلا جاتا اس کو سمجھ بھی نیتی اس انسان کو مخرر کیا وہ لوگ گدھائے ہو آیا چلایا اور چلا جاتا کیا تقریر اور کیا مخرر مخرر تو وہ ہوتے تھے جو لوگوں کے دل جوڑتے ہیں آس اور خجرش لڑ رہے ہیں نبی اکرب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شخص آرہ کہتا ہے آپ کسی انسان کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ دونوں کا جھگڑا ختم ہو جائے آپ کہتا ہے کہ مصب بن عمر کو ساتھ دے جاؤ مصب ساتھ آتے ہیں مدینہ اللہ کے رسول اللہ بھی آئے نہیں ہاں ہجرت نہیں ہوئی مصب آ کے دعوت دیتے ہیں اکثر قبیلے مصب بن عمر رضی عنہ کے دعوت پر ایمان لا چکے تھے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے سے پہلے اکثر قبیلے پورے کے پورے یا تو ہر قبیلے میں سے کر کے دیلوں کو رشتوں کو چور چور کر کے چلا جاتا ہے اور وہ تیس مال خان مانا جاتا ہے مخارن ماشاءاللہ سمجھے نا تو بہرحال سمجھنے کے ضرورت ہے تو حالت یہی کہ ہم ایک دوسرے کو ختم کرنا چاہتے ہیں یاد رکھیے تو دوسرا آدمی پھر جوابی کاروئی کرنا شروع کرتا ہے چلی آئیے السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے دونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لئے دونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو اسے شیئر کریں اور سب آپ کی حقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جھوڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کرنا